حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں شہاب بھائی کہاں پر ہیں ایران میں شہاب بھائی کہاں تک پہنچے ہیں اور دوسری بات یہ کہ شہاب بھائی کو عراق کا ویزا ملا ہے یا نہیں ملا ہے اس کے تعلق سے آج ہم بات کرنے والے ہیں میرے عزیزو اور شہاب بھائی کی کیا لوکیشن اور آج تو دل خوش ہو گیا اور دل خوش کس بات پر ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں میرے عزیزو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں اور اسلامی سوال میں آپ سے جو کر رہا ہوں وہ ان سے آپ کی نولیج بڑھ رہی ہے اسلام سے ریلیٹڈ اور جو کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ سواب کی نیت سے آپ سنا کریں آپ مزے کی خاطر نہ سنیں وہ سواب کی نیت سے سنیں آواز پہ دھیان نہ دیں بلکہ جو کلام پڑھتے ہیں ان کلاموں کے اشاروں پر شعروں پر دھیان دیں کہ یہ کلام کیا کہہ رہا ہے یعنی کہ کلام کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں میرے عزیزوں آواز کی مزے کی خاطر آپ کلام نہ سنیں نبی کی محبت میں سنیں اور نبی سے عشق کریں آپ کی نیت سواب کی ہونی چاہیے میں نے کل آپ سے ابھی بنے رہے ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا یہ بتائیے نماز کے بعد میں ہم انگلیو پر جو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اور کتنی بار پڑھتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ سب ہی نے اچھے سچے جواب دیئے جو سب سے پہلے میرے پاس کمنٹ آئی تھی میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں بنے رہے شہب بھائی کی لوکیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عزیز و جل دیکھیں دو کمنٹ آئی تھی میرے پاس سب سے پہلے دو کمنٹیں جو صحیح آئی تھی ایک تو ہیں سمینہ بانو سمینہ بانو کے نام سے ان کی کمنٹ آئی تھی دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں میں ان کا نام کیوں لے رہا ہوں ابھی آپ سے سوال کرنے والا ہوں ابھی ابھی بالکل اب اس سوال کا جواب جو سب سے پہلے مجھے دے گا رائٹ سوال کا جواب رائٹ ہوگا انشاءاللہ کل کو چھ مارچ ہے آج پانچ مارچ ہے چاند کی تاریخ بارہ ہے انگریجی تاریخ پانچ مارچ ہے شابان کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ عزیز و جل آنے والی سات مارچ کی رات کو پوری رات جاکر آپ عبادت کریں شابان بارات کی رات ہے اور آٹھ مارچ کا آپ کو روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے میرے عزیز ہو آپ کو روزہ رکھنا آٹھ مارچ کا کچھ بھائی سات مارچ کا بھی روزہ رکھیں گے رکھ لوگے تو نفلی روز ہے انشاءاللہ سواب ملے گا اور آٹھ مارچ کا روزہ آپ کو ہر حال میں رکھنا ٹھیک ہے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا سوالوں کا جواب جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ابھی آپ رکے رہے ابھی بہت سے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یار انہوں نے الجھا دیا میں الجھاتا نہیں ہوں میں جو باتیں بتاتا ہوں وہ کام کی ہوتی ہیں پہلے انہیں سن لے اور شہاب بھائی کی لوکیشن میں آپ کو بتاؤں ہوں انشاءاللہ سمینہ بانو کا کہنا ہے بی بی فاطمی فاطمہ تزویر کا نام ہے اور تیتی تیتیس بار انہوں نے بتایا سبحان اللہ الحمدللہ تیتی تیتیس بار انہوں نے بھی یہی بتایا کہ تیتی تیتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر ٹوٹل سو ماشاءاللہ دیکھئے بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے جواب دیا یار آپ برا نہ مانیں کیونکہ میں آپ سبھی کا جواب سبھی کے نام لینے لگا تو میں بہت ٹائم لگ جگہ بیس منٹ ہو جائیں گے بیڈیو میں نام لینے لینے میں میرے حزیز تو آپ سمجھدار ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ جو سب سے پہلے کمنٹ کرے گا اور صحیح جواب دے گا انشاءاللہ میں اس کا نام ویڈیو میں لے لیا کروں گا انشاءاللہ باقی تمہیں آپ سب کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میرے حزیزو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے کیونکہ ابھی بھی ہمارا بیس پچیس منٹ کا یہ ویڈیو ہو جائے کرتا ہے میرے حزیزو تو آج کا سوال سن لیں اور کمنٹ میں جواب دینے کی کوشش کریں کل کے سوال کا جواب یہ ہے میں اپنی طرف سب بتاتا ہوں آپ کو ہم نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو تیتیس بار یعنی اب ان کو کنورٹ کرو تین چھے نو بارہ پندرہ یعنی پندرہ یہ ہو گئے اور پندرہ یہ ہو گئے بہت سے بھائی دیکھو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو معلوم ہے میں جانتا ہوں لیکن بہت سے بھائیو ابھی بھی اس بارے میں بھی یہ لکھ کے بھیجا کہ بھائی ہمیں نہیں پتا میں آپ سے کہتا ہوں نا آپ لکھ کے بھیجو اگر آپ کو نہیں پتا سوال کا جواب تو لکھو کہ بھائی ہم کو نہیں پتا تو انشاءاللہ پھر آپ کی اصلاح ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جہاں تک مجھے علم ہے دیکھئے پندرہ اور پندرہ تیس اور پھر تین بار اور لے لو تیتیس بار پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز سے فارغ ہو گئے پھر تیتیس بار پڑھنا ہے الحمدللہ الحمدللہ یعنی کہ پندرہ اور پندرہ تیس اور تین اور لے لو تیتیس ایسے ہی پھر تیتیس بار سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ پھر اس کے بعد میں چوتیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو پندرہ اور پندرہ تیس اور تین تیتیس ایک اور بڑھا دو چوتیس کر لو تیتیس تیتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اور اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ میرے عزیزوں اس کی بہت برکتیں ہیں نماز کے بعد آپ ضرور پڑھا کریں میرے عزیزوں بہت برکتیں ہیں سنیے آج کا سوال سلیجی اس کے بعد میں شہاب بھائی کی آپ کو میں اپ ڈیٹ بتاتا ہوں عراق کے ویزے کے تعلق سے کچھ بات بتاتا ہوں میرے عزیزوں آج کا سوال بڑا اہم ہے آج کا سوال ہو سکتا ہے کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہی معلوم ہو چند لوگوں کو معلوم ہو لیکن اگر معلوم ہو تو جواب ضرور دیں اور معلوم نہ ہو نا تب بھی آپ جواب دیں میرے عزیزوں آپ لکھے بھیجیں کہ بھائی ہم کو نہیں پتا آج پانچ مارچ ہے اور تاریخ چاند کی تاریخ بارہ ہے شابان کی اور کل کو چھ مارچ میں اور شابان کی تیرے تاریخ میں انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا کل کو چھ مارچ میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ لکھے بھیجیں ہم کو نہیں معلوم نقصان دینے والا علم کون سا ہے وہ کون سے علم ہے جو نقصان دینے والے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس کا جواب بڑا اہم ہے دیکھیں میرے اندر جتنا علم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو علم ہو تو وہ ابھی میں آپ کو بتا دوں دہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں نقصان دینے والا علم کون سا ہے تو بہرحال آپ کو بتانا ہے کہ نقصان دینے والا علم کون سا ہے انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے تمہارے پاس کتنا علم ہے یہ تم جانتے ہو اور جتنا علم ہونا چاہیے اتنا انسان کو بولنا چاہیے بتانا چاہیے کیونکہ یہ دینداری کا معاملہ میرے عزیزو بڑا اہم ہے اگر کہیں چھوٹی سی بھی ہم سے غلطی ہو گئی میرے عزیزو تو جانے ان جانے میں ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں میرے عزیزو سچی توبہ کرتے رہا کریں ہر وقت استغفار کرتے رہیں میرے عزیزو اب سنیے یہ آپ کو جواب دینا ہے کہ علم نقصان دینے والے علم کون سے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے اور نہیں پتا تو لکھے ویجے ہم کو نہیں پتا میں آپ کو کل بتا دوں انشاءاللہ دیکھئے شہاب بھائی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایک بھائی نے ہم سے پوچھا بھائی کہ شہاب بھائی پر عراق کا ویزا ہے یا نہیں ہے تو ہم نے اسی لیے لکھا ہے کہ اس شہاب بھائی پر عراق کا ویزا ان کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے میں نے جہاں تک میری جانکاری ہے ویزا کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا کہ پروسیسنگ میں مطلب یہ ہے کہ شہاب بھائی کے پاس ویزا نہیں بھی ہوگا جہاں تک مجھے بتایا گیا میری جانکاری میں ہے تو ان کو ویزا پہنچ جائے گا مل جائے گا قویت کے ویزے کے بارے میں کچھ معاملہ چل رہا ہے تو اس کو بھی جیسے ہمیں کوئی بھی خبر ملے گی اس بارے میں آپ کو میں بتا دوں انشاءاللہ چینل سے جڑے رہے اگر پہلی بار چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیلے کن کا وٹن ضرور دوا دے آنے والے سوال جواب اسلامی جانکاری اور آپ کو کلام آج کا کلام بہت پیارا میری عزیزو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں شروع میں اپنے ایک شیئر سن لیا ہوگا نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں بڑا پیارا کلام ہے ایک بھائی کی فرمائش آئی تھی تو میں نے اس کلام کو پیش کروں بہت ساری فرمائشیں پہلی بھی رکی ہوئی ہیں میں ماجرہ چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں ان کو پڑھنے کی کوشش کروں گا پڑھتا ہوں دیرے دیرے کبھی بھول جاتا ہوں تو کوئی اپنی مرضی کی پڑھ دیتا ہوں چلی میری عزیزو تو شیاب بھائی پر ابھی جو ایراک کا ویزا ہے یا تو پہنچ گیا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا کیونکہ مجھے پروسیسنگ میں بتایا گیا تھا ٹھیک ہے میری عزیزو اب میں آپ کو بتا دوں آج پانچ مارچ میں میں نے آپ سے سوال کر لیا اور آپ کو میں نے یہ شیاب بھائی کی لوکیشن بھی بتا دیا اور دل جو خوش ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے دل خوش اس وجہ سے ہوا ہے میری عزیزو کہ جو کلام ہے نا کہ حضور آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں یار کس کی تمنا نہ ہوگی کہ ہم حضور کو نہ دیکھیں بتائیے ذرا آپ دل پہاتھ رکھ کے بتائیے کس کی تمنا نہ ہوگی کہ ہم حضور کو نہ دیکھیں ہر عاشق رسول کی تمنا ہے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو یار نبی کی محبت میں یار اس کلام کو ضرور سن کے جائیں نبی کی محبت میں کلام کو سنیں اور عراق عراق کے اندر جب شیاب بھائی پہنچیں گے بورڈر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو میں اپ ڈیٹ دے دوں گا میری چینل سے جھلے رہیے انشاءاللہ تعالی میرے عزیزو میں کبھی بھی آپ کو کوئی غلط بات نہیں بتاتا ہوں جتنی جانکاری ہوتی ہے موت نہیں بتاتا ہوں میرے عزیزو تو اب شہاب بھائی آج کہاں تک پہنچے ہیں ایران کے اندر تو شہاب بھائی آج پانچ مارچ ہے تقریبا ہماری لوکیشن کے حساب سے شہاب بھائی ایراک کے بہت قریب ہیں ڈیڑھ سو کلومیٹر کے آس پاس شہاب بھائی کا سفر رہ گیا ہے ایراک کے بورڈر تک میرے عزیزو یہی سچائی ہے الحمدللہ جو بھی آگے کی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو مل جائے گی تو چلیے میرے عزیزو کلام سن لیجیے ہمیشہ جو میسیج دیتا ہوں اس میسیج کو سن لیجیے نبی کا دل میں عشق بسا لیجیے نبی کی سنن چہرے پر سجا لیجیے اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز تو نماز ضرور پڑھئی میرے عزیزو نماز معاف نہیں ہے ہر حال میں نماز پڑھیں میرے عزیزو نماز پڑھیں نماز قائم کریں اور ماں باپ سے سچی پکی محبت کریں میہ بی بی کے بہن بھائی کے بچوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں اور والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں تو ماں باپ اگر آپ کے آپ سے راضی ہیں تو آپ کا اللہ اور آپ کا رسول آپ سے راضی میرے عزیزو ہاں تو ماں باپ کو راضی کر لیجیے اور کبھی بھی ماں باپ کی بددعا سے بچے ایسا نہ ہو کہ اگر ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بے شک قبول ہوتی ہے اور آپ کے ماں باپ آپ کے لیے آپ کی دوزخ بھی ہیں اب آپ کے ہاتھ میں اپنے ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو یا دوزخ بنا لو میرے عزیزو بات کام کی ہے نا تو چلیے کلام سنتے ہیں ویڈیو لمبا ہو رہا ہے کلام سن کے جائیں اور سوال کا جواب ضرور دیں میرے عزیزو جو بھی لوکیشنوں کی شب بھی وہ مل جائے گی تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تم اللہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں تو کھلا دیجئے میری چاہت کا گلچا کھلا دیجئے میری چاہت کا گلچا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سنیں کہیں کہیں روتے روتے نہ بہے جائیں آنکھیں کہیں رکھ نہ جائیں یہ بے جنساں سے کہیں تو اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے فردا حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور سنے سر حشر تشریف لاؤں گے لیکن ارے لحد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن سر حشر تشریف لاؤں گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اب سنے کہا سب نگار میں بھو پکر سے ارے انگوٹا ہٹاو میں آؤ کدھر سے انگوٹا ہٹاو میں آؤ کدھر سے ارے انگوٹا ہٹاو میں آؤ کدھر سے میں آؤ کدھر سے تڑپ ہے زیارت کی اے میرے آقا تڑپ ہے زیارت کی اے میرے آقا تو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اب آخر میں سنیں شاعر کے لکھتے ہیں مدینے میں تشریف بلائے صحابی کہاں بس یہی اگر تملنا ہے میری کہاں بس یہی اگر تملنا ہے میری کہ میں نہ بھی نہ ہوں مجھ کو کر دیجئے بھی نہ میں نہ بھی نہ ہوں مجھ کو کر دیجئے بھی نہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں 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 تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہاں قسم با خدا دل خوش ہو گیا اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں کہ آپ نے آخر تک یہ کلام پورا سنا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں میرے عزیزوں سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ وہ کون سے علم ہے جو کہ انسان کو نقصان دینے والے علم ہیں یعنی نقصان دینے والے علم کون سے ہیں جی ہاں اور علم کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے میرے عزیزوں کہ علم انسان کے پاس ہے نا تو ماشاءاللہ اس پہ دنیا کی دولت ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے علم ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ کسی کام کا علم نہیں ہے میرے عزیزوں علم ہے اور عمل بھی ہے ماشاءاللہ تو بس سبحان اللہ الحمدللہ چلیے میرے عزیزوں ویڈیو لمبا ہو گیا آج کا پھر تو میں چلتا ہوں ملتا ہوں آپ سے کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں ماباپ کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دخائیں اپنا حسن اخلاق اچھا کر لیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا تو آپ کا سب کچھ اچھا ہے میرے عزیزوں ہاں اپنا اخلاق اچھا کریں انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے سوال جواب کے ساتھ شہ بھائی کی نئے لوکیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھیں السلام علی